دوستو رام رام نمشکار ست سرکال تو آج کی ویڈیو میں میں پشو پالک بھائیوں کو ایک چھوٹی سی جو جانکاری دینا چاہتا ہوں کیونکہ کافی سارے بھائیوں کے ایک اول بھی آئے ہیں کیونکہ ہلڈیو میں جو ہے نیلامی ہونے والی ہیں تو کس ٹائم نیلامی ہونے والی ہے تو جن بھائیوں کو سنسے تاکی ہم نیلامی میں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے کیا وہاں ریٹرمنٹ کلیشن ہے اس پرکار سے جو ہے وہاں سے آپ پشو خرید سکتے ہیں تو ساری ڈیٹیل جو ہے سبھی پشو پالک بھائیوں کو اس ویڈیو میں دوں گا تو سبھی بھائیوں ساری کوئس ٹیک کی ویڈیو کو کمپلیٹ دیں گے پھر آپ بعد میں جو ہے کومنٹر میں پوچھیں گے یا کال کر کے پوچھیں گے تو آپ پھر ویڈیو کمپلیٹ دے لیں گے تو ساری جانکاری آپ کو مل جائیں اور ساتھ کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور رہے کیونکہ اچل ڈیو پورے انڈیا کے اندر جس کے پشو پالکوں کی نگاہیں اچل ڈیو پر رہتی ہیں تاکہ آپ وہاں سے پشو خرید سکے تو سبھی بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر جرور کریں تو اچل ڈیو میں جو ہے چھٹے مہینے کی ساتھ تاریخ کو وہاں پر نیلامی ہونے والی ہے اور جو ہے آپ وہاں کے جو پشو جو نیلامی ہوں گے پشو کو دن کے جو ہے جس میں نیلامی ہوگی نیلامی میں ہی پشو کو دکھایا جائے گا پہلے آپ پشو کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر شکیورٹی کے تحت جو بھائی نیلامی میں جو ہے بولی لگانے کا اچھو ہے سب سے پہلے آپ کو شکیورٹی پر پج کے تحت پانچ ہزار روپے شکیورٹی وہاں پر جمع کروانی ہوگی تو بہت سارے بھائیوں کے میں اب یہ ڈاؤٹ ہوگی پانچ جار روپے میں وہاں سے پشو مل جائے گا پیسہ نہیں وہ ایک شکیورٹی ہے اگر آپ اچھت بولی دے کے پشو چھوڑوا رہے ہیں تو جو پشوٹی وہاں پر بولی لگے گی ہائیسٹ جو پرائیز لے گا تو اس میں سے آپ کے پانچ ہزار روپے کٹ کر کے باکتی روپے آپ کو پی کر کے پشو دے دیا جائے گا تو اس طریقے کا پراہدان ہے جو آپ پانچ جار روپے وہاں پر آپ ڈپوجیٹ کروائیں گے وہ شکیورٹی پر پچ کے تحت دوسرا وہاں پر کون کون سے پشو نیلام ہونے والے وہاں پر تین بحیثیں اور چار جو ہے جو ایک کٹڑیا کٹڑیا کہ لیجی ہے کٹڑیا کہ لیجی چار کاف جو ہے سات ٹوٹل سات پشو ہاں پر نیلام ہوں گے اور جو وہ تین بحیث آپ کو بتائی جاری ہے وہ ریپیٹر بحیثیں ہیں وہ کنسیو نہیں کر پانی پتہ نہیں ریجن کیا ہے تو آپ کو وہاں سے ریپیٹر بحیثیں دی جائیں گی ہو سکتا ہے آپ آگے ان کو جو ہے آگے آپ جو ہے اس پر ٹریٹمنٹ کرے تو وہ کنسیو کر جائے باقی آپ کے لکیوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو ان کو ریپیٹر کی وجہ سے جو ہے نیلام کیا جارہا باہر نکالا جارہا ہے اور جو کٹڑے اور جو کٹڑیا میں بتا رہا ہوں ان کو جو ہے سینگ کی جو ہے ہونس ان کے جو ہے اچھے نہیں ہے تو اچھے پسووں کو مرہ کرکٹرس کو ہی جو ہے وہاں پر رکھتا ہے تو اس لیے ان کو جو ہے نیلام کیا جارہا ہے تو جو پشو پالک بھائی لینا چاہتے ہیں تو اچھے لیوی حسار جو کی ہریانہ میں پڑھتا ہے وہاں جا کر آپ کو کٹڑ کر سکتے ہیں باقی کی جو میں کہوں گا کی جو فوم کے ریگارڈنگ جو انفرمیشن ہے فوم جو آپ کو فیل اپ کرنا ہے تورج جانتاری آپ کو اچھے لیوی میں جاننے کے بعد وہاں سے جو پروائیڈ ہو جائے گی وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کو جو اسٹورٹی جمع کروانے ہیں کون سا فوم فیل اپ کر رہا ہے تو سارے ڈیٹیل آپ وہاں سے مل جائے گی تو یہ تھی جو ایچ ایل ڈیوی نیلام ہونے والے پشو کی جو جانتاری تو امید کرتا ہوں پشو پالک بھائیوں کو جو ہے جانتاری جو ہے اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اور وہاں کا کوئی کون ٹیکٹ نمبر فیلال نہیں ہے تو آپ پر ڈائریکٹ ایچ ایل ڈیوی جا کر کے کہ وہاں سے جو ہے یہ سارے ڈیٹیل پتہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ایسے ہی آگے بھی اپ ڈیٹ پانے کے لیے ڈیوی فارم سے سمجھتے ہیں کسی بھی چیز سے سمجھیں جو فارمرز اور پشوک ویب شائشے جوڑی ہو تو چینل کو جور سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے بھی آپ کوئیس اپ ڈیٹ ملتے رہیں